اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے دلی دنگے کا پی ایف آئی لنک سامنے آیا ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل میں تریلوک پوری سے دانش شنام کے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو پی ایف آئی کا میمبر ہے دلی دنگوں کے آئیس آئیس کنیکشن کی خبر سامنے آنے کے بعد پوری طرح سے حکم بچا ہوا ہے اب پی ایف آئی کا لنک بھی سامنے آ گیا ہے دراصل کل دلی دنگے کو لے کر آئیس آئیس کنیکشن کو لے کر بڑا خلاصہ تب ہوا جب جامعہ نگر سے پولیس نے جہاں زیب سامی اور ہنا بشیر بیگ یعنی اس کپل اس دمپتی کو گرفتار کیا اس بات کی آشنکہ ہے کہ دلی میں دنگے کی آڑ میں کوئی بڑی سازش تھی پی ایف آئی لنک سامنے آیا ہے دانش نام کا ایک شخص جسے کل گات پولیس نے حراست نہیں لیا تھا اسے لمبی پوچھتا چلیں اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے دانش کون ہے تو دانش پاپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی سے جڑا ہے اسے دلی کے ترلوک پوری سے گرفتار کیا گیا دانش کو دلی پولیس کی سپیشل سیل نے گرفتار کیا دانش سی اے این آر سی کے خلاف پوسٹر بانٹ رہا تھا وہ غلط پروپیگینڈا پھیلا رہا تھا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایس کے پی سے دانش کا کہیں کوئی سمبند نہیں ہے دلی دنگوں پر کینڈر منطری مختار عباس نقفی نے بڑا بیان دیا نقفی نے کہا کہ سی اے کے ویروت کے پیچھے بہت خطرناک ساجش تھی مختار عباس نقفی نے کہا کہ ویروت کے آر میں راشتر دروہی گتی ویڈیوں کو انجام دینے کی کوشش کی گئی سی اے کو لے کر کے میناباد کا بطنگڑ جب بن رہا تھا تو اسی سمیہ یہ اس بات کا حساس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے لیکن دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی تھی اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک بہت خطرناک شازیش اور شدیند کے تحت کچھ سیدھے سادھے لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کے کندوں پر بندوق رکھ کر کے اپنی راشت دروہی اور وگٹنکاری گتویدیوں کو انجام دینے کی کوشش بھی تو دلی دنگو کے آئیس آئیس کنیکشن کی خبر سامنے آنے کے بعد ہڑکم مچا ہوا ہے دیش کی بڑی بڑی ایجنس یہاں اب اس سازش کی مسٹری کو سلجانے میں جٹی ہوئی ہے اس پیچ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ دلی میں پکڑے گئے آئیس آئیس کے سندگ پتی پتنی سے اب خوفیہ جنسی آئی بی پوچھتا کر سکتی ہے این آئی کی ٹیم اس وقت سپیشل سیل کے دفتر پہنچی ہے آپ کو بتا دیں کل دلی دنگے کو لے کر آئیس آئیس کنیکشن کا بڑا خلاصہ ہوا تھا تب جامعہ نگر سے پولس نے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پتی پتنی کی دمپتی ہیں جہاں زیب سامی اور ہنہ بشیر بیگی نے گرفتار کیا ہے اس بات کیا شنکہ ہے دلی میں دنگے کی آڑ میں آتنکی حملے کی بڑی سازش تھی یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہنہ بشیر بیگی اور جہاں زیب سامی دونوں دمپتی ہیں آتنکی سنگٹن آئیس آئیس سے جڑے ہیں جہاں زیب اور ہنہ کی گرفتاری کے بعد دونوں پتی پتنی ہیں خلاصی کے مطابق دونوں آئیس کپی یعنی اسلامک سٹیٹ خورسان پروونس کے سمپرگ میں تھے دونوں پتی پتنی کے پاس ایسی کئی سندگ چیزیں ملی ہیں جسے دیکھ کر پولس کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں دونوں ہائیلی کھولیفائیڈ ہیں جیسا کہ ایک پولس افسر بھی بتا رہے تھے دونوں کو سترہ مارچ تک پولس ریمانڈ میں بھیجا گیا ہے اس کے بعد اب امید کی جا رہے ہی کہ جب ان سے پوچھتا چھو گی تو کئی ساری اور جانکاریاں بھی ملیں گی آئیس آئیس کے سندگ جہاں زیب سامی کو لے کر ایک بڑا خلاصہ بھی ہوا ہے سازش بڑی تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں زیب سامی پانچ الگ لگ نام سے رہ رہا تھا کبھی وہ نام جہاں زیب سامی بتاتا تھا تو کبھی دعوت ابراہیم کبھی زیب بتاتا تھا تو کبھی ابو محمد الہند اس کے علاوہ ابو عبداللہ کے نام سے بھی جہاں زیب سامی رہ رہ رہا تھا تو اندازہ لگا سکتا ہے کتنا زبردست شاتیرنہ ترقیے سے دونوں پتی پتنی رہ رہے تھے جامعہ نگر علاقے میں اور اب ان کی گرفتاری ہو گئی ہے ان سے کافی اہم جانکاریاں ملیں گی اس بیچ بڑی سازش کا کھلاسہ ہوا ہے کیسے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آتنکی سنگٹن آئیس آئیس بھارتی خوفی آجنسیوں کے ریڈار پر ہے خاص کر دلی میں دنگوں کے بعد آئیس آئیس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے خوفی آجنسیوں کو آشنکہ ہے کہ آئیس آئیس دلی دنگے کو جہاد کے لیے ہتیار کی طرح استعمال کر سکتا ہے اس لیے دلی دنگے کے پیڈیتوں پر آئیس آئیس کی نظر آئیس آئیس دلی دنگے میں پیڈیت مسلم نوجوانوں کو ریکلائز کرنے کی تیاری میں ہیں اس کے لیے آئیس آئیس سلیپر سیل کو ایکٹیو کر رہا ہے اسی کے بعد سے جہازیب سامی ہنا بشیر بیک پر جانچ ایجنسیوں کی پینی نظر ہے فیلال پولیس جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے اور آئیس آئیس سے کنیکشن رکھنے والے پتی پتنی سے یہ اگلوانے کی کوشش میں ہے کہ ان کے پاس اس سازش کے آخر کار کتنے راز ہیں ان کے گھر سے آئیس آئیس سے سممندت انکرمنیٹنگ لیٹریچر ملا ہے اور باقی اور بھی چیزیں ملی ہیں جس کو ابھی اب فرنسی کے لیے اقزامن کر رہے ہیں انتے کام چل رہا ہے اور پرائیما فیسی جو پتہ لگا ہے وہ یہ کہ یہ آئیس آئیس کا جو خوراسان پروینس کا موڈیول ہے اس سے کنیکٹڈ ہے اور جو لیٹریچر ہے وہ کافی ہیٹ فول ہے جہاں پر دیش کے خلاف دوسری کمیونیٹیز کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ساتھی سی اے اے کا جو پروٹیسٹ ہے انٹی سی اے پروٹیسٹ ہے اس کی انسیگیشن کی باتیں بھی اس میں ہیں یہ کشمیری کپل ہے جیناب شامی اور ان کی وائیف جن کا نام ہے ہینا یہ وائیف تھرٹی نائن یئرز کی ہیں آزمن تھرٹی سکس یئرز کے ہیں اور دونوں ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں وائیف نے بیچلس ان کمپیوٹر اپلیکیشن کیا ہوا اس کے بعد ایم بی اے کیا ہوا ہے سیملرلی ہزمن نے بھی بی ٹیک کیا ہوا ہے اور ایم بی اے کیا ہوا ہے دلی میں آپ نے کہا تھی ہم نے کی بھی کوئی کلانک تھی دیکھیں ابھی بہت ساری انفرمیشن ایسی ہے جو شیئر کرنے کی سٹیز نہیں ہیں آپ سے لیکن جیسے ہی آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس پیچ ایلو سی پر گھسپیٹ کی کوشش کیسے ہوئی ناکام یہ بتائیں گے آپ کو چھوٹے سبریک کے بعد موسیقی